بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے علم کیٹوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی سٹوڈنٹس آج ہم کلاس نائن کا جو فیزکس کا فیٹل بورڈ کا پیپر کل ہوئے ہے اس کا اوبجیکٹیف پارٹ دیکھیں گے کہ ان کے آنسرز کیا ہیں آپ نے جو بھی آنسرز لکھے ہیں آپ اس کے مطابق چیک کر لیں کہ آپ کے کتنے کسٹنز ٹھیک ہو گئے ہیں کسٹن نمبر ون ہے اس میں اوبجیکٹیف کا کلو گرام پر میٹر کیوب اس ایسا یونٹ آف چار آپشنز دیئے گئے ہیں پریشر والیم ایریا اور دینسٹی اس کا کریکٹ آپشن دینسٹی ہے کیونکہ دینسٹی کا فرمولہ ہوتا ہے میس پر یونٹ والیم میس کی یونٹ کلو گرام ہے اور والیم میٹر کیوب ہے جب نیچے سے اوپر جائے گا تو یہ انورس مائنس ہو جائے گا تو کلو گرام پر میٹر کیوب یہ اس کا دینسٹی کا یونٹ ہے نمبر ٹو ہے نمبر آف سگنیفکینٹ فگرز ان زیرو پوائنٹ زیرو زیرو فائف ایٹ زیرو کلو میٹر آر اس میں جو سگنیفکینٹ فگرز ہیں وہ تھری ہیں فائف ایٹ زیرو یہاں پر آپ جو ہے کریکٹ آپشن جو ہے وہ بھی ہے تھری اور نمبر کوشن نمبر تھری ہے which of the following is not scalar quantity کونسی اس میں سے scalar نہیں ہے مطلب وہ ویکٹر کونٹی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے ڈسپلیسمنٹ میں آپ نے پڑا ہوگا کہ ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کونٹی ہوتی ہے کیونکہ اس میں میکنیچوڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں ڈائریکشن بھی ہوتی ہے اور نمبر فور ہے car is moving at a speed of 10 میٹر پر سیکنڈ its speeds in کلومیٹر پر آر میں جب آپ نے اسے کلومیٹر پر آر میں چینج کرنا ہے تو 10 کو آپ divide کریں گے 1000 سے اور multiply کریں گے 3600 سے پھر جو cutting کریں گے تو آپ کے پاس 36 بچ جائے گا تو اس کا correct option جو ہے وہ d ہے 36 the center of gravity of a uniform triangular sheet is the point of intersection of aids چار option دیے گئے ہیں کیونکہ یہ uniform triangular sheet ہے اس لیے اس کا correct option جو ہے وہ b ہے medians اور نمبر 6 ہے direction of force with x axis can be calculated by using formula یہ formula آپ نے پڑا ہوا تھا theta is equal to 10 inverse f y by f x تو correct option اس میں a ہے next question ہے if a body does not come back to its original position اور previous position when set free after slightest tilt is set to be in unstable equilibrium کیونکہ stable میں واپس آ جاتی ہے اور stable میں واپس آتی اور unstable میں واپس نہیں آتی ہے یہ آپ unstable equilibrium ہو گیا next ہے آپ the value of g at height as one earth radius above the surface of the earth one earth radius پہ g کی value one by four رہ جاتی ہے two earth radius پہ one by nine رہ جاتی ہے یہ آپ نے topic کے اندر پڑا تھا کیونکہ یہاں one earth radius پہ پوچھ رہے ہیں زمین سے اوپر اگر آپ one earth radius کے equal آپ زمین سے اوپر چلے جائیں تو وہاں جا کے g کی value one by four رہ جاتی ہے next ہے one jowl is equal to jowl work unit ہے work formula ہوتا ہے f cross s f کی unit ہے newton اور s meter ہوتا ہے اس لئے jowl equal ہوگا newton meter کے تو اس میں correct option a ہے the kinetic energy of a body of mass 2 kg is 25 jowl its speed is 25 jowl آپ لکھیں گے left side پر multiply ہوگا 25 سے جا 50 بن جائے 2 نیچے جا کے ڈوائی ڈرو ہوگا تو again 25 رہ جائے گا اور جب دونوں طرف 20 کیونکہ vq پر square ہے جب دونوں طرف اس کا unroot لیتے ہیں تو 25 کا 5 آتا ہے اس لئے اس کا correct option ہے 5 meter per second what will be the value of beta for a solid for which alpha has a value of alpha کی value انہوں نے دی ہوئی ہے beta کا فرمولہ آپ کو یاد ہوگا beta is equal to 3 alpha تو یہ value جو ہے 2 multiply 10 power minus 5 اس کو 3 سے آپ multiply کریں 3 2 6 ہو جائے گا باقی 10 power minus 5 اس طرح رہے گی تو نیچے دیکھیں 6 correct option جو ہے اس میں b ہے 6 multiply 10 power minus 5 power kelvin the coefficient of linear thermal expansion alpha is equal to آپ نے 8 chapter میں linear thermal expansion میں یہ پڑھا تھا alpha equal ہوتا ہے delta l divided by l not delta t correct option اس میں a آ جائے گا تو dear students یہ تھے اس کے کچھ correct options جو آپ کا physics کا paper ہو ہے اس کے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے correct ہی کیا ہوگا پیارے اللہ آپ کا حفظ مسئل بنائیں آپ کو اچھے marks ملیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس topic کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام والیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ